جوال لکھنے کے لئے جو میں نے خلق ہوتایا تو میرے نگاہوں کے سامنے حقی بات کرنے پر بہت کا دفعہ حاصل کرنے والی صحافی عزیز مامن کی لاش رائی میرے دن میں خیال ہے کہ ایسا ایک واگیا تو ہر موئی ہر وطن ہر دیس ہر مٹی ہر جگہ ہو جاتا ہے لیکن میرے خیال ہمیں سرک پل بچوں کے سامنے زیادی کا نشانہ بڑھنی والی ماں آئی اس نے مجھے یہ لکھنے پر مذہور کر دیا کہ ہم آزاد نہیں ہم حواص کی کہہ دی ہیں کہ ایسے میں اس بار میں میرے دل کو تسل لگی کہ دیکھو آزاد ملک میں بیٹھ کرنا شکری جیسے الفاظ مت لکھنا کہ اس بار میں میرے دل کو بہلایا ہی تھا کہ ایڈیم مشین سے مو چلانے والی میڈیوم میری زمین کو جن جوڑنے لگی کہ لکھ تو ہاتھ لکھ یہ صلاحہ دین اپنے پورے قام سے مو چھڑا کر کہہ رہا ہے کہ جان کے منفع ایک بات کہوں یہاں پر ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونے والی شخص کو بھی بیدر کیسے منا جائے وہاں کوئی آزاد نہیں آج میں منا گیا ہوں کل کوئی آن منا جائے گا انصاف کا دوسروں نہیں نہیں بس مضمت سے کم چلایا جائے گا بس مضمت سے کم چلایا جائے گا جنب اعلیٰ میں نے نکل کی جسائیت کی ہی تھی کہ پلسطین کشمی برما کے لوگوں نے چکھ چکھ کر پکارا کہ اے بے خبر تو تو آزادی کے نعمات سے آشنا ہی نہیں اور تو تو آج نوشہ رب کے روز برما کے سامنے ان کے لئے حق کے بعد کم ایک تو آزاد ہے ہمیں تو یہ آزادی میں نہیں یہ سوچتے ہی میرا فلم ہاتھ سے نیچے گرار اور میں نے اس موضو پر لکھنے سے انتر کیا بہر حال میں اس ندیب جے پر پہنچا کہ دونوں پہلو بتا کر میں فصلہ اب آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں کہ کیا ہم آزاد ہے ورسلام موسیقی